اعوذ باللہ من الشیطان ریجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈز آف پاکستان کے مزوز دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دو سہریت سے ہوں گے مانسیرہ سے تقریباً پندرہ منٹ کی دوری پر انتہائی زبردست قسم کا ایک رکبہ فارسیل ہے مانسیرہ سیٹی سے جب آپ آتے ہیں تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میکسیمم لگیں گے آپ اس لوکیشن پر پہنچ آئیں گے یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں سارا موجود ہے اور بجلی یہاں پر موجود ہے پائنی کا کسی قسم کے اشیو نہیں ہے روڈ ایکسس ہے اور اس کے قریب ترین ایریا میں گیس بھی موجود ہے یہ ایریا ہے جو اس کا ٹاپ کا ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں پاڑی ایریا ہے جس میں وہاں پر پائنٹریز لگے ہوئے ہیں پھر نیچے جب آپ پلین ایریا میں آ جاتے ہیں تو پلین میں ایسے ایریا بھی ہے جو کہ ہے تو پلین لیکن اس کو بنجر چھوڑا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر گندہ ویرا کی کاش ویرا کی جاتی ہے اور اس کے بالکل جو باٹم ہے باٹم پر پانی کی نیریں بھی جا رہی ہیں تو پانی کا کسی قسم کا اشیو نہیں ہے پھر اس کے بارے میں ایک اور سیزے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسی لوکیشن ہے کہ مانسیرہ کے انتہائی زیادہ قریب بھی ہے اور اس کے سراؤننگ میں آپ کو بازار جو ہے وہ بھی کافی قریب پڑ جائیں گے پھر داتا موٹر وی انٹرچینج سے ہارڈلی جو ہے تو پانچ منٹ کا ڈسٹنس ہو گئے اس کا مین روڈ پر جاتی ہے یا آپ جو ہے تو داتا موٹر وی انٹرچینج کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ بیدرین قسم کی لوکیشن ہے جو بھی دو چار کوئی اس طرح کی لینڈز جا رہے ہیں جو کہ سیٹی کے قریب بھی ہو گاؤں والا محول بھی ہو پھر اس میں ہر طرح کی اپورچنٹیز ہوں کہ اگر کوئی وہاں پر یہ کہیں کہ سبزیوں ویرہ کاش کرنا چاہیں یا گاؤں والا محول جس طرح ڈیری فارمز ویرہ کرنا چاہیں لائیف ٹاک کے حوالے سے یا اچھا سا فارم ہاؤس کرنا چاہیں تو یہ ایک انتہائی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی لوکیشن ہے اس کے جیسی آپ آتے ہیں جان سے زمین سٹارٹ ہوتی ہے تو ٹولی سپیکنگ کے سٹارٹ میں اتنی زبردست جگہ نہیں لگ رہی لیکن جب آپ نیچے جیسے جیسے جاتے ہیں باقی زمین میں پوری زمین آپ گھومتے ہیں تو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی یہ لوکیشن ہے یہ چھوٹا سے اس میں کچھا سا مکان بھی بننا ہوئے جہاں پہ انہوں نے اپنے زمیدار ویرہ چھوڑے ہوئے کچھ گائے پہنسے بکریوں ویرہ جو ہیں تو لے کے دیوں یہ اس کے علاوہ یہاں پہ فروٹ ویرہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ رفلی ہم لوگوں نے جو دیکھا تو اس میں انجیر ویرہ بھی نظر آئی ہم لوگوں کو اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پہ خوبانی کے درافت ہو گئے یا چیری ویرہ کی کاشت اگر کوئی کرنا چاہے جدید جس طرح بانی کرنا چاہے ایوکاڈو وغیرہ یا کسی بھی قسم کے کوئی اچھے نسل کے کوئی فروٹ ویرہ لگانا چاہے تو یہاں پہ کافی زیادہ کامیاب ہیں بہت آؤٹسٹینڈنگ قسم کی لوکیشن ہے کافی سارا ایریا جو ہے اس میں پلین ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم لگی ہوئی ہے اور جو دوست بھی اس طرح کا ماحول چاہ رہے ہوں کہ جہاں پہ وہ کینک پاڑی علاقہ بھی ہو پائنٹیز بھی ہو پھر اس میں فارم ہاؤسز بھی کرنا چاہے اور زراعت میں بھی انٹرسٹیڈ ہو تو ان کے لیے یہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی لوکیشن ہے اور انتہائی بہترین اپورچنیٹی ہے کہ اس کو اویل کیا جائے اب اس کی ڈیمانڈ پر آ جاتے ہیں تو اونر نے جو اس زمین کی ڈیمانڈ کیا وہ تقریباً آٹھ لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے ٹوٹل ڈیٹھ سو کنال ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آٹھ لاکھ فل اینڈ فائنل ہے اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے لہٰذا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ برائی مربانی صرف ورسف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کریں اور جو بھی اس کو وزٹ کرنا چاہے وہ میرے دیئے گئے نبرز پر مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تالہ سٹریٹ ہوئے اس زمین کا وزٹ کروا دیا جائے گا زمین اگر پسند آ جاتی ہے تو آپ کو ڈیریکٹ آنر سے بھی ملا دیا جائے گا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیوز کو بھی آگے فاروٹ کر دیا کریں بہت شکریہ جی